ہیلو وی ورڈز السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک لیٹس جاب کے حوالے سے جہاں اس وقت پیپل سٹیل میل میں ایک شاندار جاب کی اناؤنسمنٹ کی جا چکی ہے جن پر تمام پاکستانی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو آپ کو بتاتا چلے کہ اس پر پریش کنڈیڈیٹس اور ایکسپیرینس والے دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کا میترد آن لائن ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایڈوٹائزمنٹ کا پورے ڈیٹیل مل جائیں گے اور آپ لوگ اس پر آن لائن اپلائی کس طرح کریں گے وہ طریقہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لگنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پرس ٹائم آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ ہر آنی والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچی رہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سیریل نمبر ون پر ٹرینی انجینئر کی پورس ہے جن پر بی ای میکنیکل یعنی کی بیچلر انجینئرنگ آپ میکنیکل والے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں بات کریں ایکسپیرینس کی تو اس پر ایکسپیرینس والے اور پریش کینڈیڈیٹ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں البتہ اگر آپ لوگ کے پاس ایکسپیرینس ہو ان ریلیونٹ فیل میں تو اس کو ترجیح دی جائے گی بات کریں ایج لیمٹ کی تو تئیس سے لے کر اٹھائیس سال تک عمر والے اپراد اس پر اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر دو پر ٹرینی ڈپلومہ ہولڈر کی پوسٹ ہے جن پر ڈی آئی ان میکنیکل ٹکنالوجی والے اپلائی کر سکتے ہیں اس پر پریش کینڈیڈیٹ سپلائی کر سکتے ہیں البتہ اگر آپ لوگ کے پاس ایک سال کا ایکسپیرینس ہو ان ریلیونٹ فیل میں تو اس کو ترجیح دی جائے گی بات کریں ایج لیمٹ کی تو اس کی زیادہ سے زیادہ عمر پچیس سال تک یعنی بیچ سے لے کر پچیس سال تک عمر والے اپراد اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس پر ان لائن اپلائی کی اس طرح کریں گے تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائیں گے آپ لوگ اس پر وزٹ کریں اس پر وزٹ ہونے کے بعد آپ لوگ یہاں پر آ جائیں گے یہاں دوستو آپ لوگ اس ایڈورٹائزمنٹ کے لاس میں آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ اپلائی ناؤ آپ لوگ اس لنک پر کلک کریں اس لنک پر کلک ہونے کے بعد دارک آپ لوگ یہاں اس کے اپلیکیشن پر آ جائیں گے یہاں پر جس پوست پر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ اس پر کلک کریں کافی زیادہ اور بھی پوست ہے یہاں پر ایکزمپل میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹرینی ڈپلومہ ہولڈر کے پوسٹ پر تو میں اس پر کلک کروں گا اس پر کلک ہونے کے بعد یہاں پر دوستو اس کا اپلیکشن پام اوپن ہو گیا سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ وہی کوٹ سلک کریں جو اس کے ایڈورٹائزمنٹ میں تھا اس کے بعد دوستو آپ لوگ یہاں پر نیم لکیں گے پادر نیم ای میل ایڈریس اس کے بعد ٹیلپون نمبر اگر ٹیلپون نمبر ہے تو لکھیں ورنہ آپ لوگ اس کو سکپ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر موبائل نمبر لکیں گے اس کے بعد موبائل نمبر کے نیچے آپ لوگ یہاں پر ایڈریس انٹر کریں گے اس کے بعد ڈیٹا برت اس کے بعد پلیس اپ برت آپ لوگ کی پیدائش کہاں پر ہوئی تھی اس کے بعد سینائیسی نمبر اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر میریٹل سٹیس آپ سنگل ہو میریٹ ہو وہ یہاں پر انٹر کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ ایڈوکیشن کو انٹر کریں گے یہاں پر آپ لوگ ایڈوکیشن میں سب سے پہلے نمبر پر میٹ رہے کہ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ یا ڈی آئی وغیرہ آپ لوگ یہاں پر وہ انٹر کرے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس اگر ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگ یہاں پر وہ انٹر کرے اس کے بعد دوستو اس اپلکیشن پام کو پل ہونے کے بعد آپ لوگ سبمیٹ پر کلک کریں گے تو میں اس پام کو پل کر لیتا ہوں آگے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کو سبمیٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اپلکیشن پام کو اپل ہونے کے بعد آپ لوگ یہاں سبمیٹ کے آپشن پر کلک کریں گے اب دوستو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ میرا اپلکیشن پام آن لائن سبمیٹ ہو گیا تو دوستو یہ تھا اس کا آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ اس کے بعد جو جو لوگ اس میں شارٹ لیسٹڈ ہوں گے تو ان کو پردر انٹریو اینٹس ہوگا تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارے ویڈیو پیڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پرنے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ